وہی تو ہے جو لاتا ہے ہر یالیاں بنجر کھیتیوں میں بھی وہی ہرا کرے گا تمہارے ویران کھلیانوں کو تم اسے لو لگا کر ایک بار اس رب کی راہ پر دل سے چل کر تو دیکھو مشکلات کے بارے میں تمہارا ایسا نظریہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں آنے والی ہر نئی آزمائش کے ساتھ تمہارا رب پر یقین بھی بڑھے ہر نئی آنے والی مشکل تمہارے ایمان کو مزید برہانے والی ہو اور ہر نئی کامیابی تمہیں اس رب کا مزید شکر گزار کر جائے اور ایسا تب ہوگا جب تم اپنے کول سے لے کر فیل تک ہر چیز میں اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی کو ہر چیز سے مقدم اور ضروری سمجھو گے بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو دل میں بسائے بہت زور و شور سے دعائیں تو مانگتے ہیں مگر اپنے حصے کی محنت اور جستجو کرنا بھول جاتے ہیں یاد رکھیں اللہ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے انہی لوگوں کو نوازتا ہے جو حقیقت میں ان القبات کے حقدار بھی ہوں اس لئے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لئے دعاؤں اور ذکر سے مدد ضرور لیں مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کی محنت کرنا بلکل بھی نہ چھونے اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو نوازے اس پر دل سے شاکر ہونا سکھیں تو وہ اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا اکثر ہمیں زندگی میں صرف ایک امید بھرے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لئے اشارہ ہو کہ جس چیز پر تم امید ہار چکے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہونا اب بھی ممکن ہو کہ جن چیزوں کا مل جانا تمہیں ناممکن لگتا ہو ہو سکتا ہے تمہاری کوششوں سے ان کا حصول بھی ممکن ہو ممکن ہے برائے دہرینہ خواہش کوئی تمہاری تم فقط منزل سے چند قدم کی دوری پر ہو اس لئے کبھی بھی صبر دعا اور کوشش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھٹنا چاہئے کیا پتا کب تمہیں کیا مل جائے اپنی زندگی میں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر اعتبار کرنا سیکھو تب بھی جب ہر چیز تمہارے مخالف ہو جائے اور تب بھی جب ہر چیز تمہارے موافق ہو جائے تب بھی جب ہر سو اندھیرہ چھا جائے اور تب بھی جب کوئی راستہ نہ دکھ لائے اور جب تم مکمل دور پر اس پر اعتبار کرنا سیکھ جاؤ گے تو دیکھو گے کہ وہ ایک ایک کر کے تمہارے سارے کام سنبھال لے گا اور رفتہ رفتہ تمہارے لئے ان کاموں کو سنبھارتا جائے گا اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتوان سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں کر تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے وہ تو ہر پل ہر گھری تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہیں پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو گئے ہو توقل ہی نہ ہو شامل مناجات اگر پھر وہ ہے ایک فرض فقط دل کو پاکیزہ کرنا چاہو تم وساواز سے اگر یقین کامل اس رب پر ہی ہے اس عمل کی شرط اول اللہ پہ توقل ہی ہے شرط اول بعد اس کے ہو جائیں گی راہیں تمہاری سہل و بے فکر جو راہیں تمہیں اس رب تک لے جاتی ہیں ان راہوں کے مسافر جو بننا چاہو اگر حاصل کرنے کو جس شے کو یہ دل ترپتا ہے تمہارا اس کے حصول کے لیے دعا کے ساتھ ہے شرط یقین مگر راتوں میں جو سرگوشیاں سجدوں میں رب سے چپکے چپکے کر جاتے ہو تم اس عرش والے کے کرم کو پا جانا راز ہے توقل اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کی راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے کاش کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں زندگی میں چاہے کتنے بھی دکھ کے بادل کیوں نہ چھا جائیں کتنی ہی غم کی آندھیاں کیوں نہ آئیں ہمارا توقل اس نور اور اجالے پر ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اس مشکل کے وقت کے بعد ہمارے لیے لائے گا اور ضرور لائے گا وہی تو ہے جو لاتا ہے ہریالیاں بنجر کھیتیوں میں بھی وہی ہرا کرے گا تمہارے ویران خلیانوں کو تم اس سے لو لگا کر ایک بار اس رب کی راہ پر دل سے چل کر تو دیکھو اور جب تم اپنی چاہتوں کی خاطر اس رب کی حدود کو پامال کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے آئے ابن آدم پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور ہونا تو بے شک وہی ہے جو خالق کائنات کی مرضی ہو آئے ابن آدم ہاں اگر تم نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے تھکھار کر زندگی سے مایوس ہو کر دردر کی ٹھوکنیں کھا کر اپنے اس جل کو زرہ زرہ کر کے جب تم بلاخر اپنی دور کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو تو وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے اور تمہیں اس سے بھی نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی بھر کر جانتا ہے جتنا کہ تم اپنے آپ کو خود جانتے ہو پھر آخر وہ تمہارے دل کی بات کیسے نہیں جانے گا تم اس سے پوری امید لگا کر مانگو وہی تمہیں دے گا وہ جو ہر سوالی کی جھولیاں بڑھتا ہے تمہارا بھی دامن خالی نہیں لوٹائے گا جس کی ذات میں چھپا ہے راز اس سے نہیں مانگو گے تو مانگو گے اور کس سے کس کا در کھٹ کھٹاؤ گے پکارو گے اور کس کو تم وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے جب ہی تو اس کے نادینے میں بھی مسئلیاتیں چھپی ہیں جب ہی تو دعاوں کی راہیں اس نے براہ راست تمہارے واسطے استوار کی ہیں وہ جب موجزے کرتا ہے تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی رولیا جتنا بھی ادنا چیزوں پر اس زندگی میں جو رونا تھا اب کی بار فقط یہ دل آنسو رب کی خاطر ہی بھائے گا رول گئے جتنا بھی رول نہ تھا خود کو دنیا کے قدموں میں اب کی باری خادم فقط خوب کے سجدوں میں خود کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے آتا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوز واپس نہیں لوٹا دینا بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تم نے دیکھتے رہ جانا ہے ابھی تو تمہیں اس توقع کا عجر ملنا ہے جو تم نے ناؤمیدی کی ہر حد کو تور کر کیا ہے صرف اپنے اللہ کے لیے سورہ اعلی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی کبھی دعوں کے رد ہو جانے سے کبھی عبادتوں کے ذائع ہو جانے سے لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے بائی ہے نہ کسی سے کچھ چھین بائی ہے دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لو اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا وہ تو برا وسیع ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نہیں اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توقل کھو بیٹھا جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایمج سے نہیں سوچنا تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کون کیا کہتا ہے کیا نہیں تمہیں یہ نہیں سوچنا تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا بس یہاں آ کر ہر بحث ختم ہر سوال ختم ہو جاتا ہے اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے قیامت میں ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مسئلہ تھی جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہیں اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا شیطان کبھی بھی تمہاری دعاوں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ کابض ہے شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے دل تک نہیں اس لئے یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں یہ اللہ کی رضا ہے لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے تو پھر دعا مانگنے میں ہر جھی کیا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے ابھی تمہیں بھلے ایسے لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آ پڑتے ہو اللہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے لیکن تمہارا اللہ نہیں اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے اور جب تم اپنے ہی دل کی مرضیوں میں بے رہ روی اور غلط راہوں کے مسافر بن جاتے ہو تو وہ رب بھی تمہارے دل کو بے رہا اور بھٹکا دیتا ہے اور جب تم اپنی چاہتوں کی خاطر اس رب کی حدود کو پامال کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتا ہے آئے ابن آدم پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور ہونا تو بے شک وہی ہے جو خالق کائنات کی مرضی ہو آئے ابن آدم ہاں اگر تُو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے بخش دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے تھکھار کر زندگی سے مایوس ہو کر دردر کی ٹھوکنیں کھا کر اپنے اس دل کو زرہ زرہ کر کے جب تم بلاخر اپنی دور کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہو تو وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے اور تمہیں اس سے بھی نواز دیتا ہے جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے اللہ تمہیں اس سے بھی بھر کر جانتا ہے جتنا کہ تم اپنے آپ کو خود جانتے ہو پھر آخر وہ تمہارے دل کی بات کیسے نہیں جانے گا تم اس سے پوری امید لگا کر مانگو وہی تمہیں دے گا وہ جو ہر سوالی کی جھولیاں بڑھتا ہے تمہارا بھی دامن خالی نہیں لٹائے گا جس کی ذات میں چھپا ہے راز اس سے نہیں مانگو گے تو مانگو گے اور کس سے کس کا در کھٹ کھٹا ہوگے پکار ہوگے اور کس کو تم وہ رب جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے جب ہی تو اس کے نادینے میں بھی مسئلیاتیں چھپی ہیں جب ہی تو دعاوں کی راہیں اس نے براہ راست تمہارے واسطے استوار کی ہیں وہ جب موجزے کرتا ہے تقدیر بدلتے دیر نہیں لگتی رولیا جتنا بھی ادنا چیزوں پر اس زندگی میں جو رونا تھا اب کی بار فقط یہ دل آنسو رب کی خاطر ہی پھائے گا رول گئے جتنا بھی رول نہ تھا خود کو دنیا کے قدموں میں اب کی بار یہ خادم فقط خوب کے سجدوں میں خود کو جھکائے گا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اللہ پر توقع کرتے ہیں اللہ انہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں فیصلے تمہارے اختیار سے کتنے ہی باہر کیوں نہ چلے جائیں لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہارے اللہ نے سب سنبھال رکھا ہے اور اس نے ہمیشہ ایسے ہی سب سنبھالے رکھنا ہے تمہیں بھی اور تمہارے معاملات کو بھی اللہ نے تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنا اتنے یقین کے بعد اللہ نے تمہیں مایوز واپس نہیں لوٹا دینا بہت کچھ ہے جو تمہارے انتظار میں ہے بہت کچھ ہے جو اللہ نے آخر میں بدل دینا ہے بہت کچھ ہے جو تمہیں ملنا ابھی باقی ہے بہت کچھ ہے جو مکمل ہو جانا ہے اور تمہیں دیکھتے رہ جانا ہے ابھی تو تمہیں اس توقل کا عجر ملنا ہے جو تمہیں ناؤمیدی کی ہر حد کو تور کر کیا ہے صرف اپنے اللہ کے لیے سورہ علی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے دنیا تو تمہیں ہمیشہ ڈرائے گی کبھی دعاوں کے رد ہو جانے سے کبھی عبادتوں کے ذائع ہو جانے سے لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور یہ اختیار بھی صرف اللہ کے پاس ہے کہ کیسے ناممکن کو ممکن بنانا ہے تو صرف اسی سے ڈرنا چاہیے جس سے ڈرنے کا حق ہے اور وہ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے وہ ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے دنیا تو آج تک نہ کسی کو کچھ دے پائی ہے نہ کسی سے کچھ چھین پائی ہے دینے والا بھی اللہ اور لینے والا بھی صرف اللہ ہے ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے اور تب ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لو اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا وہ تو بڑا وسیع ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں مور سکتا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے ہی اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توقع کھو بیٹھا جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے ایمج سے نہیں سوچنا تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کون کیا کہتا ہے کیا نہیں تمہیں یہ نہیں سوچنا تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا بس یہاں آ کر ہر بحث ختم ہر سوال ختم ہو جاتا ہے اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا اور تم پہ فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے قیامت میں ان دو جہانوں میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے وہ لوگ جن سے تمہیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا اور وہ جن سے تمہیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مسئلہت تھی جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہیں اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے دعائیں تو تمہارے اور اللہ کا راز ہیں اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی کسی تیسرے کو نہیں آنے دیتا شیطان کبھی بھی تمہاری دعاوں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہیں اور دل پر اللہ کابس ہے شیطان صرف دماغ تک پہنچ سکتا ہے دل تک نہیں اس لئے یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں یہ اللہ کی رضا ہے لب پہ آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے تو پھر دعا مانگنے میں ہر جی کیا ہے اللہ سے مشورہ کر کے کبھی کوئی بھی خسارے میں نہیں رہا کبھی گوار یوں ہی دل بے چین ہونے لگتا ہے اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے جیسے آپ کی جسم کو بھوک لگتی ہے ویسے ہی آپ کی روح کو بھی بھوک لگتی ہے ہاں ایک خاص وقت تک تو آپ کا جسم وہ بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد وہ کام پنے لگتا ہے اور آپ سے مدد مانگنے لگتا ہے اور آپ کو بتانے لگتا ہے کہ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے کچھ مسنگ ہے اسی طرح روح بھی ایک خاص وقت تک اللہ سے جدائی برداشت کر سکتی ہے اور اس وقت کے بعد وہ آپ کو تنگ کرنے لگتی ہے بے چین ہو کر پریشان ہو کر اتاس ہو کر یوں آپ کی روح آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ضرورت ہے کہ اب اللہ کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اور جب ایسا ہو تو فوراں اللہ کی طرف واپس لوٹ جانا چاہیے کیونکہ جیسے آپ جب اپنے جسم کو روٹی نہیں دیتے تو وہ مر جاتا ہے ایسے ہی جب آپ اپنی روح کو اللہ تک نہیں لے جاتے تو آپ اندر سے ختم ہو جاتے ہیں کھوکلے ہو جاتے ہیں اور وہ دل بھی بھلا دل ہے جس میں اللہ نہ ہو وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے جو اللہ سے بچھر کر گزاری ہو دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں اور ٹوٹتی پھوٹتی دعائیں جن کو جوڑنے کے لئے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے جنہیں ترتیب دینے کے لئے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا وہ دعائیں اللہ کی سب سے لڑلی دعائیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگی ہیں اور کتنی طرف سے مانگی ہیں کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے کاسر ہو گئی ہے اللہ کو پر بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں کیسے کہوں تو تو سب جانتا ہے میری خاموشی سمجھ لے یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں سن لیا میں نے اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں آدھا کرنے والا ہوں تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں اور کیسے دل کی بکری ہوئی دعائیں سمٹ جاتی ہیں ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بھرے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں تو پھر مانگتے رہیں الفاظ نہ ملیں تو رو دیں کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے وہ تو چونٹی کی دھرکن بھی سنتا ہے ہمیں تو پھر اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کی مطابق کر دی جاتی ہیں یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کی مطابق کر دیتی ہیں لیکن رات کبھی نہیں ہوتی رات کبھی نہیں ہوتی جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان سات آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی کنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے خری رہتی ہیں تم دعا کرتے ہوئے موجزوں کا یقین رکھو پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی موجزہ ہو جائے گا دعائیں رد کرنے کے لئے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا تم تو دعا کرتے ہوئے موجزوں کا یقین رکھو پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی موجزہ ہو جائے گا وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لئے بری ہوتی ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے بکارو اور وہ تمہارا نصیب بتل دے اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی محلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو اس آزمائش کے بعد تمہارے لئے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانی بھاگتے ہو جو تمہارے لئے بری ہوتی ہے جب اللہ تمہیں آزمائش کی اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گذر جاتا ہے تب وہ تمہارے لئے ناممکن سے موجزے فرماتا ہے اس آزمائش کے بعد تمہارے لئے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا جیسے اس کی مسئلیتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں بلکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھی ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں پھر یہ مد دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی جاتی ہیں اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددکار نہیں رہا وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نید اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نید سے خالی نہ ہوگی وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کا بہتر ہے جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی اللہ تمہیں اس سے بھر کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو سبر مشکل ہے بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلحہ بہت خوبصورت ہے ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاوں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے خالی نہیں آئے گا وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ صویرہ بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو تھنڈا کر دے تم اس کے لئے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاوں کو رد کر دے اگر اس نے تمہیں اپنے لئے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لئے چن لیا ہے تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسی سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے جو تحجد کا سجدہ قضاء نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضاء نہیں ہونے دیتا جس نے تمہیں مانگنے کی ترقیب میں سکھائی ہے وہ دینے میں بھی خوب محارت رکھتا ہے زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا اللہ کوئی نہ کوئی مرحم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے میں یہ تو نہیں جانتا کہ کب پوری ہوں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی سنا ہے یقین رکھتے ہو کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا اسی وقت نہ ملا تو مانگ نہیں چھوڑ دیا یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعائوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے یقین تو یہ ہے کہ دعائوں کا سلسلہ یہ سوچ کا جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا پھر دیکھنا تم پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا تحجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے مگر اختتام صرف اللہ ہے دل میں اٹھتی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگہ رکھتی ہے تو روح کی بے چینی اللہ کے روح برو لا کر کھرا کر دیتی ہے پھر کچھ درد سنائے جاتا ہے اور دعا کے لئے بے جان ہاتھوں کو اٹھا یا جاتا ہے جب سارا غوار باہر نکلاتا ہے تو سکون کی عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جیسے سارے دکھ سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات وہ ایک گفتگو ساری الجھنے سلجھا دیتی ہیں پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے پھر دنیا کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لط لگ جاتی ہے تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی دیو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے یہ آج ہیں اور کل نہیں اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کی علاوہ تو بتاؤ پھر اگر تم خود ہی روٹ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے تمہیں لگتے تمہارے یہ لوگ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکل 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 آزاد ہو خدارہ اب خود کو بھی آزاد کر دو مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں جو اللہ کی قدرتوں کی چہہ ہی نہیں کرتے اور تم تو مانگنے والوں میں سے ہو تمہاری دعاوں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہے پورا ہونا ہے ابھی تمہیں لگے گا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا مگر وقت کے ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے تمہارے ایک دیدار کے لیے ساتھ میں سے پہلے آسمان پہ آنے والا اللہ تمہاری رضا تمہیں دینے سے انکاری کیسے ہو سکتا ہے یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے بس تھوڑا سا صبر اور پھر اللہ کی مدد نے تم تک پہنچ جانا ہے ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے اس درد سے گزرنے کے بعد تمہارے لئے انتظار کرتا ہوا کھون کا موجزہ ہے توقع رکھو قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ اسی کی جانب اٹھے رہے شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے توقع رکھو قبولیت سے بس اب بہت مختصر سا فاصلہ باقی رہ گیا ہے کچھ تو اثر ہے تمہاری براہ ہے کوئی تو مسئلیت ہے جو اللہ تمہارا دیر بدلنے نہیں دے رہا کوئی تو وجہ ہے جو اللہ تمہاری دعاؤں کا سلسلہ ختم نہیں ہونے دے رہا تمہاری اتنی کوشش کے بعد بھی اگر قبولیت کا خیال نہیں مٹ سکا تو کوئی تو حکمت ہے جو اللہ نے تمہیں اب تک اسی دعا پہ اٹکا رکھ ہے شاید وہ چاہتا ہے کہ تمہارا اس سے کچھ دیر اور رابطہ قائم رہے پھر جس کے پورے ہونے کی امید تک نہیں ہوتی وہ کہانی بھی ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روح پر روح لا کر کھلی کر دی جاتی ہیں جنہیں تم نے کئی عرصے پہلے ناممکن سمجھ کر بھولا دیا ہوتا ہے پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکھتے نہیں ہو پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے تو تمہارے صبر کرنے کی طاقت بھی بڑھا دیتا ہے اس لئے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقت رکھا وٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیزیں اللہ پھر تمہیں کبھی واپس نہیں دیتا بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور دیری ہی موجزوں میں بدل دی جاتی ہے کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم ان کی خواہش کر رہے ہوتے ہو اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے تو تمہارے حصے میں اس انتظار کا کوئی نہ کوئی سلح بھی لکھ دیتا اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے جسے جوڑنے کی ذمہ داری خود اللہ نے لے رکھی ہو اسے تم لاک کوشش وں کے بعد بھی نہیں دور سکتے جب ہونے کے ذریعے عرش والا بھیجتا ہے تب فرش والوں کے ارادے رکاوٹ نہیں بن سکتے عبادات ہار سکتی ہیں مگر ترپ نہیں سبر کرنے والوں کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے تم منزلوں کے بادشاہ کو ساتھی بناو تو سئی پھر دیکھو کیسے بے درد راستے فتح ہوتے ہیں تم لکیریں بنانے والے پر بھروسہ تو کرو پھر دیکھو کیسے لمحوں میں مقدر بتلتے ہیں جن کی دعاوں کو اللہ اپنے نامعلوم ذریعوں سے جب غم کے مارے سر سجدوں سے نہیں اٹھتے کیسے محدود کر لی ہے تم نے اس کی قدرتیں وہ کن کہ دے تو یہ دو جہاں مل کر بھی اسے نہیں روک سکتے دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ممکن بھی ناممکن لگے گا تم اپنی چاہتوں کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے تمہارا گمان ہی تمہارے لئے وسیلے بناتا ہے مایوس خیال رکھنے والوں کے لئے تم موجزے نہیں ہوتے وہ برا رحیم ہے اتنا رحیم کہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لئے قبولیت نہ ہو پھر اقتتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پہ ہی رکھ دیتا ہے سبر سے تربتا ہوا منظر بس اللہ کی کن کہنے سے پہلے تک ہی ہوتا ہے زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تمہیں اللہ کی روبرو کھر کرنے کے لئے تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تمہیں اللہ کے قریب لانے کے لئے اگر موجزے نہ ہوتے تو وہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں مقدر نہ بدلتا تو دعاوں سے تمہیں ملواتا ہی کیوں پھر جب کہانی بے بسی کے مقام پہ آ کر کھری ہو جاتی ہے تب وہ تمہیں موجزوں کا راستہ دکھاتا ہے وہ آزمائش اس لئے نہیں لاتا کیونکہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تمہیں ہرانا چاہتا ہے بلکہ وہ تو آزمائش اس لئے لاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ یہاں مقابلہ تو بنتا ہی نہیں اللہ تو ہمیں سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے پھر وہ دنیا کے راستوں سے تمہیں گزارتا ہے وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محروم یا لاتا ہے جو تمہیں اس کے قریب رکھتی ہیں اس کی نظر سے تو کوئی بھی نہیں بشتا پھر وہ چھوٹی سی چونٹی ہو یا پھر چھے فٹ لمبا انسان وہ سب سنتا ہے وہ سب دیکھتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ کس کی نیت کیا ہے اور کس نے اس نیت کی بنا پر کیا کیا ہے تو پھر بے فکر ہو جائیں کیونکہ نائنصافی کر کے تو کسی کو بھی آج تک کچھ نہیں ملا اور صبر کرنے والوں کا صلح نائنصافیوں سے بھی کبھی نہیں گھٹا اللہ نے کہہ دیا ہے کہ باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں ہر حال میں مٹنا ہی ہے اور حق کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے اسے آخر میں رہنا ہی ہے ہمیشہ باطل کی فوج کتنی بڑی کیوں نہ ہو حق کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو رسوہ نہیں کر سکتی غلط محبتیں غلط لوگ غلط وقت سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میں کوئی کم ہی ہے یا آپ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لئے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جورہ بنایا ہے تو اس نے یقیناً آپ کا جورہ بھی بنایا ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لئے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے میرا یہی یقین ہے کہ جب آپ غلط انسان سے یا غلط محبت سے گزرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کے عجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ غزر کر آئے ہوتے ہیں پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ عجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ سور کے ساتھ ساتھ اب اللہ موجزہ کرے گا اور تم کہوگے انتظار کی خری ختم ہو گئے اب اللہ بدل دے گا مقدر اور تم کہوگے میری کہانی مکمل ہو گئی اب اللہ مرحم رکھے گا اور تم کہوگے زخموں کی شفا مل گئی اب اللہ رحم کی نگاہ کرے گا تم پر اور تم کہوگے خالی جھولی بھر گئی اب اللہ تھام لے گا اور تم کہوگے میری بکھری ہوئی دنیا سمٹ گئی اب اللہ نواز دے گا اور تم کہوگے گمی ہوئی چیز واپس مل گئی اب اللہ سبر کا سلہ دے گا اور تم کہوگے بگری ہوئی بات بن گئی اب اللہ سن لے گا فریاد اور تم کہوگے غم کی کیفیت مٹ گئی اب اللہ گن کہے گا اور تم کہوگے دعائیں قبول ہو گئیں اب اللہ کی مدد آئے گی اور تم کہوگے مشکلیں ٹل گئیں جانتے ہو موجزے کیسے ہوتے جب تم اللہ پہ اندھا یقین رکھتے ہو اور جلدبازی نہیں کرتے تب اللہ تمہارے لئے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف مور لگتا ہے پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تمہیں تمہاری دعاوں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور تم قدم با قدم اس کے کن کی جانب بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہو موجزے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے موجزوں کے لئے تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدینیں بدل دی جاتی ہیں لوگ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل جائے کرتی ہے اور میں یہ بات سوچ سوچ کر خوف صدا ہو جائے کرتا تھا لیکن وہ رات جب میں نے اللہ کے سامنے روتے ہوئے اپنے آپ کو اس نے بھاگ جایا کرتا تھا جو چھوٹی سی چیز کے لیے گھنٹ و منتیں کیا کرتا تھا جو اللہ کو رات بھر آسمان میں رونٹ سو جایا کرتا تھا اس روز مجھے بلکل بھی ڈر نہیں لگا اس روز مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ رشتوں کو وقت کے گزرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ چاہاتوں کا انداز کبھی نہیں بدلتا کچھ محبتیں عمر بھر چلتی ہیں کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں بدلتی جیسے میرے اندر کا چھوٹا سا بچہ جیسے میری ماں کی آغوش میں پلتا ہوا سکون جیسے اندھیری راتوں میں اس بچے کا اللہ کو ڈھونڈنے کا جنون سب بدل جاتا ہے لیکن اللہ سے منسلک احساسات کا کاروان کبھی نہیں بدلتا کبھی نہیں بدلتا ہار جیت کی سبھی جنگیں اب ختم کر دی ہیں میں نے اور اپنا ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اس لئے نہیں کیونکہ میں مایوس ہوں یا تسلیم کر لیا ہے کہ اس کی مسئلیتیں بس وہی سمجھ سکتا ہے اپنی جہت بیان تو کروں گا لیکن اس پہ آروں گا نہیں وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے یا کہاں لے جائے گا یہ میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں ابھی یہ سوال کروں گا اس سے کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی مرضیاں میری نادانیوں سے بہت بہتر ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں دعا مانگنا چھوڑ دوں گا دعا مانگوں گا بار بار مانگوں گا تب بھی مانگوں گا جب دعا کے لیے ان ہاتھوں کو اٹھنے کی طاقت نہیں رہے گی ایسا نہیں ہے کہ زید کروں گا میں تو بس اسے دکھاؤں گا کہ جو نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا بھی یقین ہے مجھے میں تب تک اس کی مدد کا طلب گا رہوں گا جب تک اس کی مدد مجھ تک پہنچ نہیں جاتی کیونکہ میں جانتا ہوں اسے انتظار ہے میرا اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں تھک کر اس کی طرف واپس پکاروں گا جب گر جاؤں گا میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں اسے تو وہ بھی مجھ پہ نظر جمائے بیٹا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر اس تک آؤں تو میں بھی شکوا نہیں کروں گا مسکرا کر ہر درد سے گزر جاؤں گا گزر جب ہمارے پاس اپنا آپ بھی نہیں رہتا جب ہمارے آنسوں کو صاف کرنے والا کوئی بھی مجود نہیں ہوتا جب ہماری عرض سننے والا کوئی پاس نہیں ہوتا جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے جب رشتے ہمیں سرعام دودھکار دیتے ہیں جب ہمیں خود کو بھی ہماری آواز سنائی نہیں دیتی تب ہی اللہ ہمیں سن لیتا ہے تب ہی وہ ٹھہر جاتا ہے تب ہی وہ تھام لیتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تب ایک وہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ بے حد پاس اور شاید اس حقیقت سے زیادہ خوبصورت اور برسکون سب چھوڑ جاتے ہیں پر وہ کبھی نہیں چھوڑتا ہم اس سے فاصلہ بڑھا دیتے ہیں پر وہ ہم سے فاصلہ کبھی نہیں بڑھاتا جب وہ پاس ہوتا ہے تب کوئی پاس نہیں ہوتا اور تب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس کا پاس ہونا کتنا بہتر ہے کتنا بہتر ہے کبھی کبھار نہ کوئی شکوا بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں اتنی طرف ہوتی ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے اللہ کو یوں ہی پتہ چھل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے موجزوں کی ضرورت ہے کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے اور نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے آنسوں سے بری شاید کوئی بھی نعمت نہیں آنسوں سے بری شاید کوئی بھی دعا نہیں صحیح کہتے ہیں انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی پورکشش ہوتی ہیں اتنی پورکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے اللہ نے تھام لیا ہے جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوں کا ہی تو ہوتا ہے اگر آنسوں نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے